دوستو علامہ آشرف قادر رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی بومبئی میں ایک مسلمان کا گھرانہ تھا جو کی ہر سال آشورہ کے دن یعنی کی محرم کی دستارک کو اپنے گھر میں امام حسین کی یاد میں نیاز اور فاتحہ کا احتمام کیا کرتا تھا ان کے پڑوس میں ہی ایک ہندو عورت رہتی تھی جو کی بے اولاد تھی ایک بار محرم کی دستارک کو اس مسلمان کے گھر میں نیاز فاتحہ کا احتمام چل رہا تھا تو وہ ہندو عورت اپنے پڑوس کے گھر میں آئی اور اس مسلم عورت سے پوچھنے لگی کہ بہن کیا بات ہے آج آپ کے گھر میں کچھ الگ سا ماحول دکھ رہا ہے تو یہ سن کر اس مسلم عورت نے اس ہندو عورت کو بتایا کہ آج محرم کی دستارک ہے اور آج ہی کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسہ شہید کر دیا گیا تھا بس ہم انہی کی یاد میں محرم کی دستارک کو یہ نیاز اور فاتحہ کی محفل رکھتے ہیں اس دن ہم گریبوں کو خانہ کھلاتے ہیں شربت وغیرہ پلاتے ہیں تو یہ سن کر اس ہندو عورت نے پوچھا کہ بہن آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے جو نبی کے نواسے ہیں ان کی کیا شان ہے ان کی کیا شخصیت ہے تو یہ سن کر اس مسلم عورت نے ہندو عورت کو حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا مسلم عورت نے بتایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا جو بڑی سکھی تھی ان کے دروازے پر جو بھی کوئی مانگنے کے لیے آتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا حضرت فاطمہ کے دو بیٹے تھے پہلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ بھی اپنی ماں کی طرح بہت بڑے سکھی تھے ان کے در سے بھی کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک مسافر آیا اور صدا لگانے لگا اور کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں امام مجھے کچھ عطا کریں مجھے آپ کچھ دیجئے اندر سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو یہ ہے دیکھ کر وہ مسافر پریشان ہوا اور اس نے کچھ شیر پڑھنے شروع کر دیئے اس مسافر نے کہا اے امام آپ نے بہت دیر کر دی بھیگ دینے میں اب میں خالی ہاتھ جاؤں گا واپس تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم سکھی کے در پر گئے تھے تمہیں اس نے کیا دیا اگر ان کو میں یہ کہوں کی بہت دیا ہے تو یہ ہے جھونٹ ہوگا اور اگر میں یہ کہوں کی نہیں دیا ہے تو یہ ہے آپ کی شان کے خلاف ہوگا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لئے ہم آپ کے لئے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی ایماری بلکوئی جوڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لئے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں بس وہ مسافر یہ شیر پڑھ کر چھپ ہوا ہی تھا کہ اتنے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دور میں دس ہزار دھرم بھیجوائے یعنی کہ دس ہزار چاندی کے سکھے بھیجوائے اور ساتھ میں ایک شیر بھی لکھا حضرت امام حسین نے لکھا اے ساحل تم نے بہت جلدی کر دی یعنی کہ تم نے انتظار نہیں کیا اگر تم انتظار کرتا تو میں اس سے بھی بڑھ کر تم کو عطا کرتا لیکن تم نے بہت جلدی کی اس لئے مجھ سے اتنا ہی جمع ہو پایا جو بہت تھوڑا ہے اس لئے اس بات کو تم بھول جا کہ تم نے ہم سے کچھ مانگا تھا اور ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہے اس لئے کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ اپنے شان کے مطابق نہیں دیا ہے دوستو آپ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں کہ دس ہزار درہم اس زمانے میں اس ساحل کو دے کر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت کہنا کہ ہم نے تجھے کچھ دیا ہے اور اگر تم جلدی نہیں کرتا تو ہم اس سے بھی بہت زیادہ تجھ کو عطا کرتے آپ سوچو کہ جس کا کم اتنا ہے تو پھر اس کا جادہ کتنا ہوگا یہ ہے اس گھرانے کے شان یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت جب یہ ہے ساری داستان اس ہندو عورت نے مسلمان عورت سے سنی تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگی اے کربلا والے آپ تو بہت بڑے سکھی ہیں میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی بس میں بے اولاد ہوں مجھ کو اولاد سے نواز دیں میرے گھر میں ایک اولاد پیدا کر دیں اتنا کہتے ہوئے وہ ہندو عورت رونے لگی تو اس طرح سے اس ہندو عورت نے یہ منت کر لی اس کے بعد میں جب اگلی سال محرم کا مہینہ آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات دیکھیں اس عورت کے اگلے محرم کی دستاریق آنے سے پہلے پہلے ایک بیٹا پیدا ہو گیا حضرت امام حسین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ہندو عورت کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کر دیا کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس ہندو عورت کے خاندان میں جب بھی محرم کی دستاریق آتی ہے اسی طرح سے نیاز فاتحہ کا احتمام کیا جاتا ہے جس طرح سے مسلمانوں کے گھروں میں کیا جاتا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گھر میں جو اولاد ہوئی ہے ہمارا جو خاندان آگے بڑا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے بڑا ہے ہمارے خاندان میں بیٹا حضرت امام حسین کے صدقے سے پیدا ہوا تھا اور دوستو یہی نہیں بلکہ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہی ہے کہ جب بھی ان کی شہادت کی یاد میں کوئی محفل سجائی جائے اور اس وقت اگر کوئی انسان اپنے دل میں کوئی منت کر لے یعنی کی کسی پریشانی کو دور کرنے کی منت اپنے دل میں کر لیتا ہے تو اگلے سال آنے والے محرم کی دستاریق سے پہلے پہلے حضرت امام حسین کے صدقے سے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے حضرت امام حسین اس کی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں یہ ہے حضرت امام حسین کے ذکر پاک کی برکت اور فضیلت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخاوت اس گرہانے کو دی ہے اتنی سخاوت اللہ تعالیٰ نے کہیں اور پر نہیں دی ہے اسی طرح سے ایک بار حضرت حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جا رہے تھے ان کے کھانے پینے اور ان کے سمان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا حضرت حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاسے بیتاب ہو گئے اس پریشانی کے علام میں دونوں بھائی چلتے چلتے راستے میں ہی کھیما آیا اس میں تشریف لے گئے اور صدہ لگائی کہ ہم کو پیاس لگی ہے کیا ہم کو پانی مل سکتا ہے تو یہاں سن کر اس کھیمے سے ایک بڑھیا بہار آئی اور اس نے اپنی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسین اور حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا دونوں بھائی نے دودھ پی کر ارشاد فرمایا کیا ہمیں کھانے کے لئے بھی کچھ مل سکتا ہے تو یہاں سن کر اس بڑھیا نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے مگر ہاں میرے پاس میں یہاں ایک بکری ہے اس کو آپ جباہ کر کے کھا سکتے ہو اس کے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا آپ نے اس بکری کو جباہ کیا اور اس کا گوشت تناول فرما لیا کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا اے بڑھیا ہم قریشی ہیں جب ہم اس سفر سے واپس آ جائیں تو تم ہمارے پاس ضرور آنا ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے یہاں کہہ کر دونوں بھائی وہاں سے روانہ ہو گئے اس کے بعد جب اس بڑھیا کا شہر گھر آیا تو اس نے سارا واقعہ اپنے شہر کو سنا دیا یہاں سن کر اس کا شہر بہت نراز ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنی بکری کو ایسے لوگوں کے لئے زبا کروا دیا جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں دوستو اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اس بڑھیا اور اس کے شہر کو مدینہ شریف میں جانے کی ضرورت پڑ گئی وہ وہاں پر جا کر اپنا گزر بزر کرنے لگے ایک دن وہ بڑھیا بھٹکتے بھٹکتے حضرت امام حسین کے دروازے پر پہنچ گئی اور صدا لگانے لگی صدا سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور جیسا ہی اس بڑھیا پر آپ کی نظر پڑے تو آپ نے اس کو پہچان لیا اور فرمانے لگے اے خاتون کیا آپ مجھ کو پہچانتی ہو اس بڑھیا نے کہا جی نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میں وہی ہوں جو فلا فلا دن آپ کا مہمان بنا تھا اور ہم نے آپ کی بکری کو جباہ کیا تھا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار عطا فرمائی اور ایک گلام کے ساتھ اپنے چھوٹے وائی حضرت امام حسین کے پاس میں اس بڑھیا کو بھیج دیا جب وہ بڑھیا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے بھی اس کو پہچان لیا اور فرمانے لگی اے خاتون میرے بھائی حسن نے آپ کو کیا دیا ہے تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کے بھائی نے ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار عطا کیے ہیں تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عورت کو ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار عطا فرما دی اس طرح سے پھر وہ بڑھیا دو ہزار بکریان اور دو ہزار دینار لے کر خوشی خوشی اپنے شہر کے پاس چلی گئی حضرت امام حسین اور حسین کی یہ سخاوت دیکھ کر اس کا شہر بھی بہت خوش ہوا تو دوستو یہ ہے اس پاک گھرانے کی سخاوت ان کے گھر سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا اللہ تعالیٰ نے جتنی سخاوت اس گھرانے کو دی اتنی سخاوت اللہ نے کئی اور کئی نہیں دی یہی وجہ ہے کہ سچے دل سے اگر کوئی محرم کے مہینے میں امام حسین کے صدقے سے کوئی منت کر لیتا ہے تو اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے پہلے اس کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کے دل میں بھی حضرت امام حسین کے لیے محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے